اسلام علیکم آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ باجرے کی فصل میں گھوپ کے سٹیج پہ ہم کون سی خات استعمال کر کے اپنی پیداوار میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کر سکتے ہیں جو گھوپ کا سٹیج ہوتا ہے بیسیکلی یہ کسی فصل کا وہ سٹیج ہوتا ہے جب ہماری جو بجائی کے بعد فصل تقریباً چالیس سے پینتالیس سے لے کے ساٹھ دن تک کی ہوتی ہے اس دوران جو ہماری فصل ہوتی ہے اس کے تنے میں سے چورہ سا پتہ نکلتا ہے جسے جھنڈا پتہ بھی کہا جاتا ہے جھنڈے پتے کہا جہاں سے نکلتا ہے تنے سے وہاں پہ ہمارا تنہ تھوڑا سا پھول جاتا ہے جس کے اندر اصل میں جو سٹیٹہ ہوتا ہے وہ تیار ہو رہا ہوتا ہے تو یہ جو سٹیٹے کے تیار ہونے کا عمل ہے اس دوران ہم جو بھی خات استعمال کرتے ہیں وہ بہت سوچ سمجھ کے استعمال کرنے نہیں چاہیے کیونکہ وہ خات جو ہے وہ ہمارے سٹیٹے پہ اثر کرے گی اس کی جو پیداوار زیادہ اکام ہونا ہے اس کا فیصلہ کرے گی تو جو گھوپ کا سٹیجز پہ ہم نے نیٹروجین یا فسفورس جو خات ہے وہ استعمال نہیں کرنی یہ ہم نے بجائی کے ٹائم استعمال کرنی ہے تو گھوپ کے سٹیجز پہ ہم نے استعمال کرنی ہے پٹاش خات مزید پٹاش جو ہے وہ مرکیٹ میں بہت طرح کی دستیاب ایک تو دانے دار قسم ہوتی ایف ایف سی کی وہ ہم نے صرف بجائی کے ٹائم استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ وہ جو ہے پودے کو فوری طور پر دستیاب نہیں ہوتی اس کو گھلتے گھلتے ٹائم لگ جاتا ہے تو کوئی بھی فصل ہو اس میں جو دانے دار پٹاش اس کو بجائی کے ٹائم ہی استعمال کرنی ہے اور اگر گھوپ کے سٹیجز پہ پٹاش استعمال کرنی ہے تو اگر آپ نے فلڈ کر کے اپنی فصل میں پٹاش کھا دینی ہے تو پھر یا تو سلفیٹا پٹاش جو ہے پودر فارم میں اس کا پچاس کیجی والا اگر آپ نے بیک لی ہے تو ایک اکر میں پچیس کیجی استعمال کر لیں اور اگر آپ نے نیٹرو پٹاش جو ہے پچیس کیجی کی پیکنگ والی لی ہے تو اس کا آپ نے ساڑھے بارہ کیجی تقریباً ایک اکر میں استعمال کر لینا ہے مزید اپنی فصل کے جو ہے اس کی حالات دیکھتے ہوئے آپ یہ ڈوز کام یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ جو چیز ہے اس کو آپ نے یہ کرنا ہے کہ پودر فارم جو ہے اس کو آپ نے فلڈ کر کے اپنی فصل کو دینا ہے تو اگر آپ نے فلڈ کرنے کے بجائے سپریے کے ذریعے پٹاش دینا چاہتے ہیں تو پھر بھی مرکیٹ میں بہت سے جو پروڈکٹ ہیں وہ دسیاب ہیں جیسے ایف ایم سی کا کیٹلسٹ ہے یا جو نیا سویرا بغیرہ کا نیا پٹاش بغیرہ ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس پٹاش کو جب آپ فلیر کی طریقے سے دے رہے ہیں تو پھر اس کے ساتھ آپ بر بران خات بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کی بھی جو ڈوز ہے ضروری آپ نے ایک پیکٹ جو بھی مینشن ہوگی وہ اس میں ٹینک میں ساتھ ملا کی سپریگ کر دینی ہے بران کا یہ فائدہ ہوگا کہ جو سٹے میں ہمارے دانے ہوں گے وہ وقت سے پہلے گریں گے نہیں بھل کہ انڈ تک جو سٹے کے ساتھ ہیں رہیں گے اس سے ہماری پیداوار میں مزید اضافہ ہوگا تو آج کس ویڈیو میں بات کی کہ کس طرح ہم پٹاش خات کا استعمال کر کے اور ساتھ میں اگر چاہیں تو بران خات کا استعمال کر کر کے کس طرح گھوپ کے سٹیج پر اپنی فصل کو فائدہ دے سکتے ہیں جس سے ہمارا جو فصل ہے اس کے سٹے کا جو سیز ہے اس میں اضافہ ہوگا اس کی جو لمبائی ہے وہ زیادہ ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو دانے ہوں گے وہ وزنی اور موٹے ہوں گے جس سے ہماری جو پیداوار ہے اس میں یقینی طور پر اضافہ ہوگا اگری ویڈیوز میں ہم بات رکے جو مزید نیکس جو سٹیج آنے ہیں ان کے بارے میں بھی بات کریں گے شکریہ